ایون پنجابی نڈر نرپک نمی سوچ میں تھوڑا دو سوم سہوتا تلہ کے حاضر ہیں کرنٹ ایشو کرنٹ ایشو لی چل دیاں زیر اکپور دوستو اب اب ایک رہے ہیں کہ پچھلے تین چار مہینیاں تو کسانہ دا مزدوران دا کندر سرکار دے خلاف بہت ہی شانت میں تریقے دنار پروٹیسٹ کیتا جا رہا ہے بہت ساریاں میٹنگز بھی ہویا نے پر وہ ساریاں یا ساریاں میٹنگز نے وہ بے نتیجہ نکڑیاں نے اور جی اپا آٹھ تریق دی گلے کریئے تھے آٹھ تریق دی میٹنگ نو لے کے کافی آسان سی کیوں کہ کوئی نہ کوئی ریزارٹ نکل سکتا دوبارہ ہون انہ نے پندرہ جنوری دی جڑی میٹنگ ہے وہ رکھی گئی ہے اور آخر قدو تک انتظار کرنا پائے گا بہت ساریاں شہادتہ بھی ہو گئی یا محول اک دم مطلب گمگین ہویا پیا ہے میرے ناڑ اس ویشے تے زیرک پرتوں میڈم مکتی شرما جی جوڑ چکے نے انہا تو اپ ڈیٹ لے نیا مکتی جی سب تو پہلا سواگت ہے اور اے دسو کی یہ جڑا سنگھرچ ہے پندرہ جنوری دی دوبارہ میٹنگ ہے کی آس رکھ سکتے ہیں پندرہ جنوری دی میٹنگ تے جی سرلسل میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کی یہ جو اب سنگھرچ شڑاوہ ہے اس میں کسان کے ساتھ ساتھ اب ایک جن جو عام آدمی ہے وہ بھی شامل ہو چکا ہے علاقی سرکار بہت لمبے سمیسے اندیکھا کر رہی ہے لیکن اب عام جنت میں بھی اس میں بہت پروسان دکھ رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی یو پی سے راجستان سے سب طرف سے جمعورہ اکھٹا ہونے لگا ہے علاقی لگا تار پریاس کیا جا رہا ہے کہ باتوں کو آگے بڑھا جائے ڈیڑ پہ ڈیڑ دی جا رہی ہے لیکن سر ابھی جو حالات ہیں جو صورت نظر آ رہی ہے ابھی سرکار تو کہیں جھکنے کو نہیں ہے تیار ابھی آج جرپور سے بھی سر ننگلا گاؤں سے ایک بہت بڑا جتھا جو ہے کسان آندولن کے لئے نکل چکا ہے آج سبھے نکلا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آندولن اب لیکن سرکار کو آنا ہی پڑے گا آنے والے ٹائم میں بات سننی ہی پڑے گی کسانوں کی لیکن مکتی میڈم بڑی کا لیا ہے کہ بہت ساریاں شہیدیاں بھی ہو چکیاں شہادتہ بھی ہو چکیاں نوجبان جیسے دلدہ دورہ پین کارن موتا ہو گیاں آخر آخر شہادتہ کنیاک ہو سکتیانے اس وشن لیکے جی سر بہت دکھد ایک ہمارے اس میں ہے یہ کہ ہمارے جو ہمارا ایک سلوگن دیکھئے کہ نو فارمر نو فوڈ آج کل ہر کار پہ یہ نظر آتا ہے مطلب صاف سنکیت ہے کہ کھانے کے لیے ہمارے جو ہم پورا ہمارا جو برگ ہے برگ بھی کھوں اور پورا ہمارا جو ایک سماعت کا دائت ہے وہ کسان کے اوپر آتا ہے لیکن کسان کس طریقے سے آج اپنی جان بھی دے رہے ہیں ایک دو آپ نے سوسائیٹ کا سنا ہوگا سوسائیٹ بھی کیس ہوئے ہیں لیکن یہ دیکھ کر عام جنتہ کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں لیکن سرکار اپنی آنکھیں کھولنے کو بھی تیار نہیں ہے ابھی کوشش جاری ہے کسانوں کی اور جب امید کرتے ہیں کہ سرکار جاگے اور کسانوں کو سمجھے کہ کسان کیوں اتنا اپنے آپ میں طرق کے آج سرک پہ بیٹھنے کو بھی اور اب اس کو اور اگر روپ دینے کو بھی تیار ہے مکتی میڈم لاسٹ کوششن ہے کی پندرہ جنوری دی جڑی میٹنگ ہے کسانہ دے ویچ اور کسان جتے بندیا اور کے اندر سرکار دے ویچ کی یہ میٹنگ آخری ہوگی کی کے اندر سرکار بل باپس لیندی اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے جا اجے ہور تاریخ پہ تاریخ تاریخ ملے گی جی سر آپ نے بلکل صحیح لائن بولی ہے یہ تاریخ پہ تاریخ والا ہی آپ پہ جملہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر سرکار کو ایک بار دیکھ دینے کے بعد سارے حالات سارے سب صورت نظر آ چکی تیرے ہیں اس کے بعد پھر ایک دیکھ دی گئی پسر یہ سرکار کا رویہ دیکھتے ہوئے ابھی یہ نہیں نظر آ رہا ہے کی پندرہ جنوری کو کوئی تھوچ پر نام نکلے گی مکتی میڈم بہت بہت مربانی تو اسی جانکاری دیتی ہے دوستو اے زیرک پورتو میڈم مکتی شرمہ جی میرے نا جڑے سن جڑے کی داثر ہے سن کے آن وڑے دینہ دے بیچے جڑی پندرہ تریخ نوں ایک کسان جدھے بندیاں اور کندر سرکار دے بیچ میٹنگ ہے اس میٹنگ دے اوپر کافی نظر ہے پورے عوام دی نظر ہے کہ کوئی نہ کوئی ریزیڑا ریزلٹ ہے اوہ پاؤزٹیو ضرور نکلے گا ایسی ہون تک دی اپ ڈیٹ نمیہ تے تازہ خبران لے جڑے رہو ایون پنجابی ٹی وی دینا سمسیا کوئی بھی ہووے جڑ تو ختم میرے کیتے نوں کوئی کٹ نہیں سکتا کٹن والے نوں مو مانگیا اینام جی میں مانچایا پیار پتی پتنیچ اعنبن کالے جادو دا خاتما وشی کرن لاتری نمبر پاؤ پیار ویچو تو خا خا دے ہوئے پریمی پریمی کا سوتن دشمن نوں واس ویچ کروان لے سمپرک کرو پندیت ایکی شاشتری تُسی سمپرک کر سکتے ہو انانمی جیروچ پنجا نبی چار سو نبی موسیقی